یہ ہے اسلام کی پانس سب سے خطرناک تلوار ہے جس کے ایک ہی وارتے دشمنوں کے دو ٹکنے ہو جائے کرتے تھے اسلام کی پانس سب سے خطرناک تلواروں کے اس لشٹ میں پانچوہ نام آتا ہے جررار تلوار کا جررار تلوار اس وقت کی سب سے بیانک تلواروں میں سے ایک تلوار تھی جررار تلوار اپنی شارپنس اور ڈوریبلیٹی یعنی کہ اپنی ٹکاوپن کی وجہ سے مشہور تھی اسلام کے پانچ سب سے خطرناک تلوار کے اس لشٹ میں چوتھا نام آتا ہے المطور تلوار کا المطور تلوار اس دور کی بہت خوبصورت تلوار تھی جس میں دمشق شتیل سے بنے بلیڈ اور قیمتی جوارہ سے بنے ایک ہرڈ تھی اسلام کے پانچ سب سے خطرناک تلوار کے اس لشٹ میں تیسرا نام آتا ہے سیف الحاجن تلوار کا یہ تلوار حجرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی یہ تلوار اپنی شارپنیس کی وجہ سے جانی جاتی تھی اس تلوار کے ایک ہی وار سے مجبوط سے مجبوط ڈھال اور قوش کٹ کے الگ ہو جاتی تھی اسلام کے پانچ سب سے خطرناک تلوار کے اس لشٹ میں دوسرا نام آتا ہے جلفگار تلوار کا جلفگار تلوار جو اسلام کے اتحاس میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے اتحاس میں بھی اب تک کیسے خطرناک تلوار ہے اسلام کے پانچ سب سے خطرناک تلوار کے اس لشٹ میں پہلا نام آتا ہے البطار تلوار کا اس تلوار کو امبیاء کی تلوار بھی کہا جاتا ہے کچھ کا کہنا ہے کہ جب حیچرت عیسیٰ علیہ السلام جمین پر واپس لوٹیں گے تو وہ کانہ درجل کو ختم کرنے کے لئے اسی تلوار کا استعمال کریں گے